اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے خاص الخاص انبیاء کو بطور موجزے کے دکھائی کہ انہونی چیزیں ہیں کہ جس سے دنیا اور لوگ ایمان لے آتے تھے ان کے اوپر کہ یہ کیسے انہونی چیز ہوگی وہ آج اس طرح کی چیزیں ہم بالکل آسانی سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کو کہا جاتا بیس پچیس تیس سال پہلے کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کنارے پر ایک لمحے میں بات کر سکو گے اور ایسے آمنے سامنے بات کرو گے کہ جیسے تمہارے سامنے ہے وہ بندہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے تم ایسے بات کرو گے وہ ہوگا دوری کہ جیسے وہ تمہارے بالکل سامنے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے یہ بات کی جاتی زیادہ پرانی بات نہیں صرف بیس پچیس سال پہلے تو وہ کیا سوچتا انسان تو وہ یہی کہتا کہ یہ تو بلکل ہنکو والی بات ہے انہونی بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا سمجھ میں ہی انہی والی بات نہیں تو آج ہم دیکھیں میں اور آپ وٹسائر پہ کال کرتے ہیں بلکل دنیا کے جس مرضی کونے میں بندہ بیٹھا بلکل ایسے سامنے ہوتا ہے کہ جیسے وہ دور ہے ہی نہیں اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں تو یہ بات جنرلی اگر آپ اس کے اوپر وہ کریں تو آپ کو یہ سمجھے گی کہ ران کیسے بول کے بتائے گی لیکن آج میں اور آپ ہم سب لوگ پاکٹ سے نکالتے ہیں سمارٹ فون اور دیکھتے ہیں گھر والے کیا کر رہے ہیں صرف بتاتی نہیں ہے بلکہ دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں ران سے نکالتے ہیں پینٹ کی پاکٹ سے جب نکالتے ہیں یا سائٹ پاکٹ سے جب کمیز کی نکالتے ہیں تو وہ اب نیران سے نکال کے ہم ساری انفرمیشن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے گھر والے کیا کر رہے ہیں ہم سب کرتے ہیں تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جنگلی جانور انسانوں سے کلام کریں گے تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جو جو ٹریکنگ جو وہ ہیں لیسز ہیں ٹریکنگ ڈیوائسز ہیں فٹ کی جاری ہیں آپ کے سامنے آپ اگر سائز کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ چیل کے اوپر فٹ کی گئی کوئی جنگلی جانوروں کے اوپر فٹ کی گئی اور ان سے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو ہوا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے کیا کھایا کدھر گیا ہر چیز ہے وہ کمیونیکیٹ کیا کرتے ہیں وہ ڈیوائسز کے ثرو جنگلی جانوروں سے کوئی پرابلم ہی نہیں آج تو اسی طرح سے اس کانٹیکسٹ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی جیسے کہ ہمیں پتا بھی چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس طرح تین ہزار کے لگ بھگ کلے رنگ کے جنگی جہاز ہوں گے وہ ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ جیسی انسانیت نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو ان کے اندر دیکھیں آج بھی وہ ٹیکنالوجی موجود ہے اگر ابھی یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہو یا آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں اور اس پندے سے کہیں کہ میں یہ بتا سکتا ہوں اس دیوار کے پیچھے کتنے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو وہ کہے گا یہ تو impossible ہے کیسی بات کر رہے ہو تو آپ وہ thermo جو classes اور وہ وین tools ہوتے ہیں thermo وین tools کے وہ آپ لگائیں تو آپ کو دیوار کے بیچھے بھی نظر آ جائے گا اور ان کے پوری وہ imagery نظر آ رہی ہوگی کہ وہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ادھر ادھر وہ possible ہے تو یہ تو اگر بہت پہلے زمانے کے بعد دیکھی جائے تو اس میں تو ٹھیک ہے لوگوں کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن آج تو ہم سب یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس context میں ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ کسی نے پوچھا ہوا تھا مجھے بھی صحیح واقعہ یاد نہیں ہے اپنی آڈینس سے کسی نے پوچھا ہے اپنے کلاس روم سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ تہیوش ملے جو بادشاہوں کو ملا کرتا ہے تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ہمیں وہ تہیوش ملے جو بادشاہوں کے شیعہ نشان ہیں تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو جو تہیوش آویلیبل ہے وہ پچھلے زمانے کے بادشاہ ان کو مہیا ہونا تو دور کی بات تصور بھی نہیں کر سکتے تھے حتی کہ اس نے تو چھوٹی بات کی میں اگلی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے خاص خاص انبیاء کو بطور موجزے کے دکھائی کہ انہونی چیزیں ہیں کہ جس سے دنیا اور لوگ ایمان لے آتے تھے ان کے اوپر کہ یہ کیسے انہونی چیز ہوگی وہ آج اس طرح کی چیزیں ہم بالکل آسانی سے استعمال کرتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم فیل ہی نہیں کرتے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں یہ عام بات نہیں ہے یہ یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں عام انسانوں کو دے دی ہیں اور لوگوں کو وہ جو ہے وہ موجزہ اور وہ چیز فیل ہی نہیں ہوتی کوئی ایک 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 انہونی چیز لگتی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس تشریف لائے تو پھر اہلِ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اگر آپ واقعی گئے ہیں نعوذ باللہ وہ جو مشرقین تھے وہ سوال جواب کرنے لگے تو پھر آپ بتائیں کہ کیسی ہے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کیسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کے قریب کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ منظر میرے سامنے کر دیا اور جو وہ سوال کرتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا رہا اللہ تعالیٰ کے مبیشی معاف فرمائے آج آپ دیکھیں کون نہیں دیکھ سکتا ابھی آپ موبائل فون کھولیں دیکھ لیں جہاں سے مرضی دیکھ لیں مسجد اقصہ جہاں سے مرضی بیت المقدس دیکھ لیں گلیوں میں واک کریں گوگل ایرث میں سٹریٹ وہ جو کیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا آپ دیکھیں ہے کہ نہیں ہے دیکھیں بڑی بات اللہ تعالیٰ اس طرح کے بول بھی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کی تخت کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ ہوایں اس کو اڑا کر لے کر جاتی تھی اور ایسے نہیں اڑاتی تھی کہ وہ تکلیف پہنچائیں بڑے ہی آرام سے نرم انداز سے اڑائی جاتی تھی اور آج دیکھیں ہم سب انہی ہواوں کے اوپر سفر کرتے ہیں اور مزے سے سو کر جالتے ہیں ملٹی میڈیا چیزیں دیکھتے ہیں سفر کریں انجوائے ہو رہا ہے کھانا پینا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایک طرف سے بیٹھتے ہیں دوسری طرف سے اتر جاتے ہیں انہی ہواوں کے اوپر ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے تو یہ وہ دور ہے جس دور میں وہ چیزیں انسانوں کو دے دی گئی ہیں اور وہ والے ڈیولپمنٹس ہو سکی ہیں جو پچھلے دور کے بادشاہ بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو کولنگ ہمیں اویلیبل ہے ایر کنڈیشنز ہمارے پاس ہیں یہ الیکٹرک فینز ہمارے پاس ہیں جو ہیٹنگ ہمارے پاس الیکٹرک اور گیس اویلیبل ہے پچھلے زمانے کے بادشاہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان چیزوں کا اور جس طرح کی گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں وہ جتنے بھی پرتائیوش اپنی سواری بنا لیتے وہ ہماری ایک نارمل مہران جیسے بھی نیتے بنا سکتے